دیپاولی اور کالی پوجہ کے ختم ہونے کے ساتھ ہی لوگ آس تھا کہ مہا پر وہ چھٹ کی تیاری میں لوگ اپ جڑ گئے ہیں چھٹ گھاٹوں کے ساف سفائی بھی شروع ہو گئی ہیں جھارکن میں سواستہ مطیب انہا گپتہ نے شہر کے ویبین چھٹ گھاٹوں اور تالابوں کا نیرکشن کیا عدی کاروں کو کئی نردیش بھی دیا انہوں نے عدی کاروں کو چیتاونی بھی دی کہ اپنی ذمہ داری بخوبی نبھائیں اپائیو سے لے کر جمشت پور نوٹیفائیڈ ایریا اور مانگو نکر نگم کے وشش پدادی کاری کو بھی کئی نردیش انہوں نے دیئے چھٹ گھاٹوں کے ساف سفائی کے ساتھ ہی گوتا خوروں کی موجود کی اور لائٹنگ کی ووستہ سب ہی گھاٹوں پر رہے گی اور ہم لگتار یہ پریاس پر ہے کہ جیلے بھی ہمارے ندی کے تٹھ ہیں اس میں کیسے ہمارے سر دھالو بہتر سے بہتر سویدہ پرابت کریں اور اس مہاپرب کو منائے ساتھ ہی سورکشہ کے مانک اور بھی ہم بہت ویشیش روپ سے دھیان کے اندریت کیے ہوئے ہیں اور ہم نے اپائیو پوروی سیموم کو بھی اور یہ پوروی سیموم نگر پوروی سیموم نگر پوروی سیموم رامین پوروی سیموم سے بھی کل بیٹھ کے بارتہ کیے ہیں باچیت کیے ہیں ان لوگوں کو بھی یہ نردیز دیئے ہیں کہ اپنے اپنی تھانہ شیطروں میں جو اس تھانی بچے ہیں جو ایک پہتر اور اوندھا گوتا کھور کے روپ میں ان کے اندر کاری چھمتا ہے ان کا وہ پریوک کریں اور ایسی جگہ جو جگہ خطرناک ہے یا جہاں پر کبھی تیجولٹی وغیرہ ہوئی ہیں ان کو چینیت کیا جائے اور ان پر بیشے سترکتا رکھتے ہوئے سردھالووں کو ان کو ایک سیمہ کبود کرائے تاکہ کوئی بھی کسی کی بھی جانمال کی چھتی نہیں ہو اور یہ آستہ کے مہا پرو کو ہم سانتی شوہاد پریم اور وشراس کے ساتھ موسیقی